اسلام علیکم ہلو ایبریون نائشہ لائی تکیٹ تو آج ہے سترہ روزہ الحمدللہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور یہاں پہ جو ہے میں آگئی ہوں کچن میں اور آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں افتار ٹو افتار ٹو سہری مائی روٹین مائی ریلی ورک تو یہاں پہ سب سے پہلے میں کچن میں آگئی اور انڈے جو ہے ختم ہو گئے تھے تو میں نے سوچا ان کو میں جو ان کی کنٹینر میں ڈال کر اس کو ہٹا دیتی ہوں اور جتنے ایکسٹرا ہو گئے تھے تھے تو میں نے سوچا کہ میں آج جو ہے ایک کڑی بنا دیتی ہوں دینر میں تو یہاں پہ ایک جو ہے کریک ہو گئے تھے تو میں نے اس کو اسی میں چھوڑ دیا کیونکہ وہ چھکے ہوئے تھے کسی بھی کام کے نہیں تھے اور یہاں پہ میں نے جو ہے رات کے کھانے کی تیاری شروع کر گئی میں نے سوچا سب سے پہلے میں یہ کھانا بنا کر جو ہے ہٹا دیتی ہوں سالن صرف سالن ہی آج بنا رہی ہوں ورنہ میں جو ہے آفٹر افتاری جو ہے وہ کھانا بناتی ہوں کیونکہ ہمارے ہاں رات میں سب کھاتے ہیں تو یہاں پہ میں تیاری کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے اس کے لئے ساری چیزیں لیں ہیں اور گرم مسالہ پیاس ٹرماٹر سب سے پہلے میں جو ہے ایک سائی ڈرگ دی ہوں اور انڈے آلو ایک ساتھ جو ہے وہ کھوک ہو چکے ہیں تو میں ان کو پہلے فرائے کر لوں گی تیل میں تو یہاں پہ میں نے پین رکھا ہے اور اس میں تیل اٹ کیا ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے میں نے جو ہے انڈے اور آلو کو فرائے کر کے نکال لیا ہے تو اگر سالن بن جاتا ہے نا اسٹار سے پہلے تو کافی سکون ہو جاتا ہے اور ابھی میں کچھ تین چار دنوں سے ایسا کرنے لگی ہوں تو اور اب یہاں پہ ہم جو ہے اپنے مسالے بھوننے جا رہے ہیں تو جب تک سلو گیس پہ نا مسالے بھونیں گے تب تک ہم جو ہے اپنے دوسرے کام کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں جو ہے مسالے وغیرہ سب دل بھون لی ہوں اور اب اس کے بعد ہم اس میں جو ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو کور کر دیں گے تاکہ آلو اور مسالہ اچھے سے ایک ساتھ ہو جائے اور آج میں بنا رہی ہوں افتار میں توٹک چکن ایزی اینڈ کوک ریسپی ہے اور ایک ہی بائٹ کی ہے بٹ ایزی ہے اور بہت جلدی بن بھی جاتی ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی اچھی لگتی ہے تو میں بنا رہی ہوں آج توٹک چکن تو اس کے لیے میں نے ایک سائٹ چکن کو گوش کر کے اچھے سے رکھ دیا ہے اور ابھی پہلے میں یہ کام کر دوں اس کے بعد بھی ہم وہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ چیز آپ ویڈیو کو لائک کریے چینل پی نہیں ہے تو سبسکرائب کریے اور کمنٹ کریے تو یہاں پر دیکھیں ہمارا مسالہ اچھی سے بھون گیا ہے اور اب ہم اس کو جو کور کر دیں گے اچھے سے اور دس پندر میٹ کے بعد ہمارا سالن جو ہے وہ تیار ہو گیا تو ہم اوپر سے اس کو حری دھنیا ڈال کر اس کو چھوڑ دیں گے تو سالن وغیرہ میں نے لگا لیا ہے اور یہ میرا تیار ہوگی اب ہم اس کو ایک سائٹ جو ہے وہ کر دیں گے اور اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو یہاں پر چکن کو میں نے اچھے سے جو ہے سارے مسالے ڈال کر اس کو مرینیٹ کر لیا ہے سویا سالس ڈالا ہے ادرک لیسن یہ تو ڈالے ہی جاتے ہیں نمک خلدی یہ سب ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ہمیں چاہیے اس کے لئے توسپیک اور ایک انڈا کوٹنگ کے لئے اور یہاں پر کچھ مینینا ویجیٹیبل لیا ہے تو یہاں پر میں نے پیاز اور شمرا میش لیا ہے تو اس کو بھی اس میں مکس کر دیں گے نا تاکہ اس کا فلیور جو اس میں ٹرانسفر ہو جائے تو یہ جھٹ پٹ بننے والی بہت ہی اچھا سناک ہے آپ نے ضرور ٹرائے کریے گا اور میرے بچے میرے ہزبن سب کو بہت پسند ہے تو اس لئے میں جو ہے اکثر بناتی رہتی ہوں جب کبھی دال چاول بناتی ہو نا تو یہ جو ہے ضرور فرائے کر دیتی ہوں سمپل سا تو یہاں پر دیکھیں میں پہلے جو ہے اس کو اس میں جو ہے انسٹ کروں گی پہلے پیاز پھر چکن پھر اس کے بعد جو ہے شمرا میش تو کافی کیوٹ سی ہے ہماری یہ توتپک چکن تو جیسے ہم نے ایک بنایا ہے ویسے ہم سارے بنا لیں گے آپ چاہو تو اوپر نیچے کر سکتی ہو چکن زیادہ بھی کر سکتی ہو یا ویداؤت ویجیٹیبل بھی بنا سکتے ہو آپ کی چوئیز ہے وہ اسی طرح سے نا میں سارے بنا کر جو ہے اس کو رکھ لوں گے اور اس کو جو ہے ہم ڈائلیک فرائی نہیں کریں گے اس کو ہم پہلے بڑڈ کرمز میں جو ہے وہ لگا کر اس کو انڈے میں ڈیپ کر کے پھر بڑڈ کرمز لگا کر پھر اس کو فرائی کریں گے تو ہماری جو ہے ہو چکا اور یہ ایکسٹر ہمارا چکن جو ہے وہ پچ گیا تھا تو میں نے اس کو رکھ دیا کہ پھر کبھی کام آ جائے گا تو یہاں پہ کتنا کلر فل اچھا لگ رہا ہے نا تو اب ہم اس کو بڑڈ کرمز میں کر کے فریز میں رکھ دیں گے اور یہاں پہ جو ہے ٹائم ہو گیا تھا افتار کا تو میں نے اس کو فرائی کر میں نے سوچ آپ کو اپر دکھا لیو تو دیکھیں کتنا کیوٹ سا لگ رہا ہے اور ایسا کھوکو ہے نا کی اندر تک چکن جو ہے وہ کھوکو ہے کھو لے ہو ماما یہ تیٹس کھو ابھی نا اس کی نوز آئے گی نا تب نوزی آئے گی بتائیں گے تب اس کو نوزی آئے گی نا تو تمہاری پھٹائی کریں گے رات میں آسکرم کھا رہے ہو نا رات ہے صبح ہے صبح ہے اگر کھاؤ گا دیوان پر دیکھو وہی تمہارے سامنے آئے گا تم کو لگی کہ وہ شیئر ہے نوزی آئے گی تو کیا کروگے کیا کروگے بولو ٹائٹی بیبل دے بولت لیں گے ہاں ٹیشو پیپر سے پوچھ لوگے اچھا ٹھیک ہے ہاں دام یہ آپ کو لام میں کلائے تھے ہاں وہ کو اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو نا تھوڑا سردی زکاں میں اور آئسکرم کھا رہے ہیں کیسے یہ کیسے اس کو پتہ چل گئی کہ فریز میں رکھی آئسکرم یہ جوس تم لوگ پی نہیں رہتے نا تو ماما اس میں ڈال دی جوس جوس ہے یہ اس کو رات آگیا ہوگا نا جب بھی دو سر دکھتا ہوگا نا تو اس کو رات ہی آگیا ہوگا کیا آپ نے رکھاتا اس کو رات نہیں آگا لیکن ہاتھ رات اس ہی آیا کیونکہ دادہ نے آسکی نہیں لائی اس کو رات آگیا ہاں صحیح بات ہے دیکھو موٹو بھائی کیسے کھا رہے ہیں ممبا اچھا یہاں پہ جب میں نے سہری کے ٹائم موبائل اٹھایا تو میں نے دیکھا آج تو فرائی ڈے ہے کیونکہ بارہ کے بات نیکس ڈے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو مجھے بلکل بھی یاد نہیں تھا تو جب میں نے ٹائم دیکھا تو میں نے کہا آج تو فرائی ڈے ہے تو مجھے بہت اچھے ٹائم پہ یاد ہوا تو میں نے سوچا کہ پہلے میں تہاجد کی نماز پڑھ لیتی ہوں تو یہ میری فرائی ڈے کی سہری ہے یعنی کی جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا ایٹین روزہ تو یہاں پہ میں نے جو ہے رب سے پہلے جو ہے فریش ہو کر میں نے تہاجد کی نماز پڑھ اور اس کے بعد میں نے سوچا آج فرائی ڈے ہے تو جو ہے میں پہلے ساری سورے پڑھ لیتی ہوں میں نا فرائی ڈے کو جو ہے ہم سب لوگ کچھ سپیشل کرتے ہیں جیسے تلاوت قرآن تو ڈے لی ہے ہر نماز کی بات جب آپ کو ٹائم مل جائے لیکن یہاں پہ میں نے آج یہ سورے پڑھنے کا سوچا تھا تو میرے پاس یہ چوبیس سورے تھی جس میں ساری ہیں مطلب سورے یاسین سورے کہف جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے کو سپیشل ہی پڑھی آتی تو میں نے ایسی اپنے باسکٹ بنائی تھی تو میرے لئے کتنا ایسی ہو گیا تھا بچے روم میں سو رہے تھے آج ہزبین بھی سو گئے تو لائٹ سوف تھی میں نے بس چھپکے سے باسکٹ لیا اور باہر نکل آئی اور اندر روم میں بچے اور ہزبین دونوں سو رہے ہیں اگر ہم لوگ پوری رات بچوں کو سو لائے نہیں تو وہ سب سویں گے نہیں ہم لوگ اور سو جائے لیکن وہ سب نہیں سویں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کیا کیا اس میں انہوں نے ڈالا ہے پینسل ہے اور ائر فون ہے بچے ہے نا تو پھر ہر چیزیں جو ہے ادھر ادھر سے ہوئی رہتی ہیں کتنا بھی آپ سیٹ اپ کر لو تو یہاں پہ میں نے تذبیر بھی نکالی تھی میں نے سوچا پڑھ لیتی ہوں تیسرا کلمہ اور تحجید کی دعا یہ سب اور اس کے بعد پھر میں جو ہے یہاں پہ آج کل ٹائم بھی کم ہو گیا ہے مطلب پہلے کیا تھا کی پانچ دس یا سے تھا ابھی کیا ہے کی پانچ سے پہلے ہی ٹائم ہے تو یہاں پہ ہمارا کتنا اچھا سا یہ لگ رہا تھا مجھے اور اس کے بات میں پہلے سورے کہہ پڑھ گی پھر اس کے بعد سورے یاسین بھی ہے اور سورے مزمل سورے رحمان سب ہے اچھا پہ یہاں پہ کافی مجھے رائم لگیا پھر یہاں پہ یاسین تھی پھر میں نے سوچا وہ بھی پڑھ لیتی ہوں تو یہ بہت سکون کا ٹائم رہتا ہے اور مجھے یاد ہو گیا تھا ورنہ میں جمعہ کے ہم لوگ کو پہلے ہی آنا ہے تو یہاں پہ جیسے ہی میں آتی جاتی ہوں بہت ہی چلاتا ہے کہ آپ کھانے کو ملے گا تو کچھ نہ کچھ رہتا ہے بچوں کا بسکیٹ یا پاپے وغیرہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور یہاں پہ اگدم تکھر بکھر سنناٹا میں نے سوچا کہاں سے سٹارٹ کروں اور میں نے یہاں پہ یہ ڈائی فروٹ والا مسالہ بنا لیا تھا اور ساتھ میں میں نے سوچا آج میں برے دیتی ہو اور اپنے لیے میں نے جو ایک اوملیٹ بنایا برے اوملیٹ سٹریٹ سٹائل تو اور باقی سب کے لئے میں نے بوائل کر دیا تھا تو یہاں پہ اچھے سے نا انڈے کو ڈالنے کے بااد اس میں اوپر سے ہم ہاپ ہاپ جو وہ برے رکھیں گے تو یہ بہت ہی ازی برے فرس ہے تو میرا آج بہت موڈ ہوا تھا میں نے سوچا آج میں ایسے ہی کھاتی آج دس منٹ بھی نہیں ہوا کچھ پانی آرام سے پیتے نہیں اگر ٹائم پہ سب کچھ ہو جاتا پہلے 15 منٹ سے پہلے ہم لوگ سب کچھ ہو جاتا ہے یہاں پہ کچھ اچھے سے میرا اوملیٹ ریڈی ہو ہے دیکھ کو ہم آف کر لیں گے تو یہاں پہ سٹریٹ میں ایسے ہی دیتے ہیں اگر آپ کو آمنیٹ چاہیے بریڈ آمنیٹ تو ایسے بنا کر دیتے میں بھی آج بنا کر ایسی کھاتی ہو تو یہاں سے جو میں ویڈیو کی انڈنگ کرتی ہوں ملتے ہیں فرائی دی کی افتار ویڈیو میں دیکھتے ہیں کی کی بنا تو پلیز آپ ویڈیو کو لائک کریے چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کریے بل آئیکن پریس کریے تاکہ میری ڈونٹیفکیشن آپ کو ملے اور آپ بہت کر سکیے اور جوما آپ لوگ کو بہت بہت مبارک ہو اور دعا میں یاد رکھیں آپ نے لئے بھی کریے ہم سب کے لئے کریے گا لا فیز ٹیک کیا ویر بائی